The Life TV سچ سب سے آگے ویسے اسرائیلی سینک وہاں پر مارے جا رہے ہیں ان کا صفایہ ہو رہا ہے بھلے ہی آپ کو دنیا بھر کا گودنگ میڈیا یہ بتانے اور دکھانے کی کوشش کرتا ہو کہ حباس کے کئی کمانڈر اسرائیلی سینک انہیں دھیر کر دیے اور ڈیلی اسرائیلی سینک جو ہیں وہ حباس کے لڑاکوں کو مار رہے ہیں بڑے بڑے سینک کمانڈر کو مار رہے ہیں لیکن اصل حقیقت آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھیں گے ایک ویڈیو سامنے آ رہا ہے جسے حماس نے جاری کیا ہے اس ویڈیو میں یہ ویڈیو عل جائیتون کا ہے اور یہ ویڈیو صرف آج کا ہے صرف ایک دن کا یہ ویڈیو ہے یا پھر یوں کہیں کہ کچھ گھنٹوں کا یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ عل جائیتون میں کس طرح اسرائیلی ٹینک چڑھائی کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو اس کا کیا پرنام بھگتنا پڑ رہا ہے ہم شروع سے ہی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ گازہ میں جو زمینی جنگ ہیں جو زمینی لڑائی ہے حماس اور آئیڈیو سینکوں کے بیچ اس میں لگاتار اسرائیلی سینک جو ہیں وہ ڈھیر ہو رہے ہیں ان کا صفایہ ہو رہا ہے مارے جا رہے ہیں یہاں تک کہ کئی اندھے ہو رہے ہیں کئی ڈسیبل ہو رہے ہیں کسی کا پیر کسی کا ہاتھ نہیں ہے جنگ تو چھوڑیے زندگی میں کوئی دوسرا کام کرنے کے لائق بھی ہماس کے لڑا کے اسرائیلی سینکوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی نیتن یاہو جو ہے وہ ایسے ہی تیور دکھا رہے ہیں آپ اپنی سکرین پر امریش مشرا کا ٹویٹ دیکھ رہے ہیں لگاتار ہی امریش مشرا ہماس اسرائیل سے جوڑی تمام خبر اپ ڈیٹس جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اور انہی کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ زمینی لڑائی میں کیا کچھ تصویریں اور کیا خبریں اور کیا چیزیں گراؤنڈ رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں امریش مشرا یہاں پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہیں جو ویڈیو ہماس نے افیشلی طور پر جاری کیا ہے اسے شیئر کرتے ہیں کہ گازہ میں آئیڈی ایف پٹ چکا ہے بوری طرح سے یہ ویڈیو آج صرف ال جائتون کا ہے کس طرح جب اسرائیلی ٹینکوں نے چڑھائی کی وہاں پر تو پیلستائن ریسسٹن نے انہیں چن چن کر مارا اب یہاں تو ان کا سامنہ پیلستائن ریسسٹن یعنی کہ یہ پرتیرود بلوں سے ہوا ہے سوچئے ہماس کے لڑا کے اگر ان کا سامنہ کرتے یا پھر ان پر حملہ کرتے تب کیا تصویریں ہوتی ہیں یہ پورا ایک ویڈیو ہے میں ویڈیو کے کچھ حصے آپ کو دکھاؤں گی اور اس کچھ حصوں میں ویڈیو کے دیکھ کر سمجھیں گے کہ اسرائیلی ٹینکوں کا کیا حرور ہو رہا ہے لائف اسرائیلی ٹینک بلڈنگ میں کھڑے ہو کر کے نشانہ لگا رہے ہیں اور وہاں سے پیلستائن ریسسٹن جو ہے ایک دھما کر کرتے ہیں جس میں سب کچھ تبہا ہو جاتا ہے اس طرح کی تصفیریں ہیں پہلا ویڈیو آپ اپنی سکرین پر دیکھیں گے جس میں گھات لگا کر جو ہے وہ ہماس کے لڑا کے یا پھر یوں کہیں جیسا کہ امرش مشرا نے کہا ہے کہ پیلستائن ریسسٹن انہیں وہاں پر جو ہے ان کو خدیر دیا ہے بچھا رہے ہیں ان کی لاشیں بچھا رہے ہیں تو یہاں پر پرتیرود بل جو ہے کس طرح سے گھات لگا کر حملہ کرتے ہیں یہ تصویر آپ دیکھئے یہاں پر یہ ویڈیو آپ نے دیکھا ویڈیو جو ہے وہ دو سے ڈھائی منٹ کا یہ ویڈیو ہے ڈیڑھ سو دو منٹ کا یہ ویڈیو ہے اور اس پورے ویڈیو میں جو پیلستائن ریسسٹنس ہیں پرتیرود بل ہیں وہ اسرائیلی سینکوں پر نشانہ لگاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ کو یہاں پر دکھایا ہوگا پہلے ہائیلائٹ کیا ہے کہ کہاں پر اسرائیلی ٹینک ہے کہاں پر اسرائیلی سینک ہے اور وہاں پر پھر حملہ کیا جاتا ہے اور حملے کے بعد کیا تصویریں ساہب نے آتی ہیں یہ آپ کو آگے دکھائیں گے یہاں پر دوسرا حصہ دیکھئے جس میں ایک بار پھر سے ان پر حملہ کیا جاتا ہے یہ حملہ دوسری طرف سے کیا گیا ہے اور یہاں پر کس طرح سے حملہ کیا ہے پرتیرود بلوں نے اس کی تصویرات دیکھی تو یہاں پر یہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھا اب ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں جسے دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے یہ یہاں پر لائیو سبوت ہے کہ کیا حال اسرائیلی سینکوں کا گازہ کی زمین پر ہو رہا ہے زمینی لڑائی میں ہو رہا ہے یہاں پر آپ کو ایک بیلڈنگ میں ایک اسرائیلی سینک نشانہ لگاتے ہوئے دیکھے گا اس کے اوپر لال کلر کا مارک بھی آپ دیکھیں گے اسے ہائلائٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد پرتیرود بل وہاں سے حملہ کرتے ہیں اور اس کے بعد چاروں طرف جو ہے وہ ملبہ ہی ملبہ آپ کو دکھائے دے گا پوری تباہی مچ جاتی ہے لائیو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اسرائیلی سینک کو اس طرح سے موت کے گھاٹ پرتیرود بلوں نے وہاں پر بتار دیا دیکھیں تصویریں یہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھا اس طرح کی کئی تصویریں ہیں آگے بھی میں ایک ویڈیو آپ کو دکھاؤں گی لیکن یہاں آپ ویڈیو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ زمین پر کیا حالات ہیں کئی گراؤنڈ رپورٹس آ رہی ہیں کئی طرح کی تصویریں آ رہی ہیں اب تو خبریں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں میڈیا میں اخواروں میں کہ اسرائیلی سینک لگاتار گازہ میں مارے جا رہے ہیں لگاتار ان کا نقصان ہو رہا ہے اسرائیلیوں کو لگاتار بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسرائیلی میڈیا بھی لگاتار یہی بات کہہ رہی ہے اور اب تو اخواروں میں بھی آنے لگا ہے نیوز میں بھی آنے لگا ہے کہ کس طرح سے لگاتار اسرائیلی سینک وہاں پر مارے جا رہے ہیں زی سلام کا اب اپنی سکرین پر یہ آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ گوریلا وار میں ہماس نے سکھایا سبق مارے گئے دس اسرائیلی سینک اور یہ بات صرف ایسے ہی نہیں کی جاری آئی جی ایف بقاعدہ اس کو قبول کر رہا ہے کہ ہمارے بودوار سبح جو ہے اسرائیلی دیفنس پورس نے یہ سوکار کیا ہے کہ کل اتری گازہ میں یعنی بودوار کو اتری گازہ میں لڑائی کے دوران اس کے دس سینک جو ہیں وہ مارے گئے ہیں مارے گئے سینکوں میں زیادہ تر آفیسر رینگ سے آتے ہیں مارے گئے سینکوں میں زیادہ تر آفیسر رینگ سے آتے ہیں گازہ کے علشو جائر علاقے میں ہوئی ہماس کے لڑاکو اور اسرائیلی سینہ کے بیچ مٹھ بھیڑ میں اسرائیلی کو بھاری نقصان پہنچا ہے ویسے تو اسرائیل کے دوران گازہ پر کی جارے ہوای حملوں میں گازہ کے آم ناغریکوں کے ساتھ ہماس کو بھی بھاری نقصان ہو رہا ہے لیکن ہماس کئی مورچوں پر اسرائیلی سینہ سے گوریلا وار لڑ رہا ہے اور سینہ کو بھاری نقصان پہنچ رہا ہے تو بہتری رین پاور سسٹم کی وجہ سے لگاتر گازہ پر بمباری اسرائیل کر رہا ہے کیونکہ امریکہ اس کے ساتھ ہے اور ساری چیزیں معایہ کرانے کے لیے امریکہ تو ہمیشہ سے ہی اس کا ساتھ دے رہا ہے اور یہاں پر مسائل اٹیک سے عام لوگوں کی جان جا رہی ہے اور لگاتر ہماس مضبوط ہو رہا ہے فلسطینیوں کے بیچ ہماس اب زیادہ اور زیادہ مشہور بھی ہو رہا ہے لوگ زیادہ سمرتھن میں جو ہے ہماس کے آ رہے ہیں اور اسی بیچ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی سینہ کو کا لگاتر نقصان ہو رہا ہے ایک ویڈیو آپ کو اور دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھئے کہ پرتیرود بل کس تقنیق کا استعمال کرتے ہیں کیا ٹپس این ٹرک استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے بڑی ہی چالاکی سے پوری سوچ بوچ کے ساتھ ایک حملہ کیا جاتا ہے اور اس حملے کے بعد کی تصویریں دیکھیں گے تو چاروں طرف اسرائیلی سینہ کو کا سامان اور جو اکرن ہے وہ بکھرے رہتے ہیں دیکھئے تصویریں تو یہاں پر یہ تصویریں دیکھیں اب آپ اپنی سکرین پر وہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے جس میں حملے کے بعد جب اس فوٹ ہوتا ہے اور اس فوٹ کے بعد کیا تصویریں سامنے آ رہی کس طرح سے اسرائیلی اکرن جو ہیں وہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے پڑے ہیں تو یہ تصویریں ال جائتون سے آ رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ ال جائتون میں اسرائیلی ٹینکوں نے چھڑائی کری اسرائیلی ٹینک وہاں پر گھسے اور گھستے ان کا کیا حال ہوا یہ سب آپ کے سامنے ہیں کس طرح کی تصویریں آ رہی ہیں کس طرح سے ایک کے بعد ایک اسرائیلی سینک مارے جا رہے ہیں اور زمین پر واقعی اسرائیلی سینکوں کا برا حال ہماس کے لڑاکوں نے کر رکھا ہے پرتی رو دبلو نے کر رکھا ہے الکاسم بریگیڈ الکورس بریگیڈ کے لڑاکوں نے کر رکھا ہے اسرائیلی سینک خود جو ہے وہ اپنی سرکار پر بھڑاس نکال رہے ہیں اور خود اسرائیلی سینکوں کا دماغ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے آپ نے دیکھی پچھلے دنوں بھی خبرے کہ کس طرح سے اسرائیلی سینکوں نے اپنے ہی دیش کی تیرا ناغریک سینکوں کو جو ہے وہ مار دیا آتنگوادی کہہ کر تو اس طرح سے تصویریں دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ہماس جو اسرائیلی سینکوں کو لگاتار ان کی لاشوں کا جو ڈھیڑ لگا رہا ہے اس کا سیدھا آسد جو ہے وہ اسرائیلی سینکوں پر پٹ رہا ہے اور لگاتار اسرائیل جو ہے وہ جنگ میں کم سور ہو رہا ہے آپ اس خبر کو لے کر کیا سوچتے ہیں ہمیں کومنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیں